جو ماہ کا دن تھا آپ ممبر پڑھ چڑھے جن لوگوں نے اب تک بیعت نہیں کی تھی ان لوگوں نے جو ہے بیعت کی جب ماہی زلعیزہ کو ختم ہونے میں پانچ روزہ باقی رہ گئے تھے خلافت کے بعد آپ کا یہ پہلا خطبہ تھا حمد سنہ کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کو ہادی بنا کر بھیجائے جو خیر و شر کو وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے لہذا خیر کو اختیار کیجئے اور شر سے کنارہ کش رہیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے ان میں سب سے فائف حرمت مسلمان کی ہے توحید اخلاص کے ذریعے مسلمانوں کی حقوق کو اللہ نے مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے اللہ یہ کہ دین اور احکام کا شریعت ہی کا یہ اتخاذہ ہو کہ مسلمان کا احتسام کیا جائے اور اس پر قانون شریع جاری کیا جائے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایضا پہنچائے اللہ یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو عوام خاص دونوں کی حقوق ادا کرنے میں عجلت سے کام لیجئے لوگ آپ کے سامنے ہیں اور پیچھے قیامت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے اپنے آپ کو ہلکہ فلکہ رکھئے منزل تاکہ منزل تک پہنچ سکے آخرت کی زندگی لوگوں کی منتظر ہے خدا کے بندوں اور انہوں کے سرزمین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈڑتے رہیے بہائیم اور زمین کے بارے میں بھی قیامت میں آپ سے سوال ہوگا پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اعتاد کیجئے اور اس کی معصیت نہ فرمانے سے بچی اگر آپ خیر کا کام دیکھیں اس کو اختیار کیجئے اور اگر شر دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیدیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اس لقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور درتے رہتے تھے لوگ تمہیں اورانہ لے جائے یعنی بے جان و مان کر دے تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویہ تلخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر آدھا کر سکو